کہ بی فیفٹی ٹو بومبر جو ہے امریکہ کا اس نے افغانستان میں بومبنگ کی ہے پھر جو ہندواتا سٹیٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے تو ہاؤ کونفیڈنٹ آر امریکنز کہ اگر وہ ساری بیٹ انڈیا پہ لگا رہے ہیں چائنہ کے خلاف پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ایک جو امریکہ نے ایلائنز بنایا ہے دنیا کا بھارت کی قیادت میں کین کے خلاف اس میں پاکستان بھی شامل ہو جائے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے اس اتحاد میں شامل ہونا بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی ایک مہینے کے لیے صدارت ایک ایسے وقت میں مل رہی ہے جب مودی حکومت جیسی مذہبی شدت پسندی اور تاثب اپنے انتہا پر ہے اور پاکستان کی مخالفت کا کوئی موقع بھارت ہاتھ سے نہیں جانے دیتا یہ صدارت ایسے وقت میں مل رہی ہے جب افغانستان میں آگ بھڑکانے کے لیے افغان فورسز کو اسلیہ اور بارود سے بھرے تیارے بھارت بھیج رہا ہے بلکہ جہاں ممکن ہو چاہے وہ فیلڈ ہو کرکٹ کی چاہے ہو فیلڈ ہو فاتف کی یہ صدارت ایسے وقت میں مل رہی ہے جب افغانستان میں آگ بھڑکانے کے لیے افغان فورسز کو اسلیہ اور بارود سے بھرے تیارے بھارت بھیج رہا ہے امریکہ کیا پاکستان سے چاہتا ہے آج پھر یہ خبریں ہیں کہ بی فیفٹی ٹو بومبر جو ہے امریکہ کا اس نے افغانستان میں بومبنگ کی ہے کہاں سے یہ اڑتے ہیں جہاز کس کس ملک کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے آکے وہاں پر یہ بمباری کرتے ہیں بڑا سوال ہے یہ پاکستان کیا چاہتا ہے اس وقت امریکہ سے ہمارے جو سینئر جو دو لوگ ہیں نیشنل سیکرٹی ایڈوائزر اور افکورس دی جی آئی ایس آئی امریکہ میں ان کی جو مصروفیات کیا یہ چیز ایکمپلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے انور اقبال صاحب کی طرف ہم جائیں گے اب اس وقت امریکہ کی کوشش ہے کہ جو چیزیں وہاں حاصل نہیں ہو سکے میدان جنگ میں ان کو مزاغرات کی میز پر حاصل کیا جائے اور اس کے لیے امریکہ کے پاس دو کارڈز ہیں ایک تو یہ کہ افغانستان کی ایکانومی تقریبا پوری کی پوری غیر ملکی امداد سے چلتی ہے تو وہ امداد رکی جا سکتی ہے آسانی سے سب سے زیادہ امداد جو آتی ہیں امریکہ سے آتی ہیں اور دوسری یہ ہے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالے جائے پاکستان پر دباؤ کی انہوں نے وضاحت بھی کر دی کئی دفعہ امریکی دفتر خارجہ نے بھی اور دوسروں نے بھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو طالبان ہیں جن کی فیملیز ہیں پاکستان پر ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو آپ کے فیملیز کو نکال دیا جائے گا جو ان کے مریض آتے ہیں علاج ماجے کے لیے ان کو روکا جائے اور جو اس طرح کے لوگ ان کا رابطہ ہے طالبان سے وہ پاکستان میں رہتے ہیں ان پر پریشر بنایا جائے اور تیسری جو بات ہے جس کا ذکر کم ہو رہا ہے اب وہ ہے چین کے حوالے سے بہت سیریس افتلافات ہیں آپ اور امریکہ میں امریکہ اس وقت میں حسوس کرتا ہے سمجھتا ہے کہ چین جو ہے چین سب سے بڑا دشمن ہے امریکہ کا اور چین پر دباؤ بنانے کے لیے پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ایک جو امریکہ نے الائنز بنایا ہے دنیا کا بھارت کی قیادت میں چین کے خلاف اس میں پاکستان بھی شامل ہو جائے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے اس اتحاد میں شامل ہونا کیونکہ چین کا کمزور ہونا پاکستان کے لیے نقصان دے ہے تو یہ جو اتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں ان کی موجودگی میں مذاکرات بہت مشکل ہو جاتے ہیں پھر جو ہندواتا سٹیٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے تو ہاؤ کانفیڈنٹ آر امریکنز کہ اگر وہ ساری بیٹ انڈیا پہ لگا رہے ہیں چائنہ کے خلاف کہ اس میں ان کو کامیابی ہوگی کہیں ان دا بیک آف دیئر مائنڈ یہ چیز بھی ہے کہ اس چیز پر بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو انڈیا ہے جو ان کو توقع ہے امریکہ کو وہ پوری طرح فلفل ہو جائے گی آردھے کانفیڈنٹ نہیں بلکل نہیں انہیں اور چیزوں کے علاوہ انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور انڈیا اس طرح ان کی بات نہیں مانے گا جس طرح دوسرے ممالک مانتے ہیں مثلا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انڈیا بیان بازی کی حد تک تو ٹھیک ہے چائنہ سے برہ راست تصادم نہیں کرے گا اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس بات کو اگر گوھر گئے ہیں میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذاکرہات میں یہ بات ہوئی ہے میں آپ کو صرف ایک تھوٹ آپ کے طرف پھینک رہا ہوں اس کو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے بہت ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں کہ فرض کریں فرض کریں فرض کریں اگر چین میں کوئی گڑ بڑ کرنی ہے سنجی آنگ میں ہو سکتی اور تو کہیں نہیں ہو سکتی مسلمان صوبہ ہے ایک سریعتیں وہاں ٹربل ہیں آپ نے بھی امریکہ میں دیکھا ہے کہ یہاں جو رہتے ہیں سنگی آنگ کے باشین دیکھ کافی ایکٹیو ہیں ان کی ان کی جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں پینفرنٹ بانٹے رہتے ہیں تو اگر وہاں لو لیول ایکٹیوٹی شروع کرنی ہے تو اس میں انڈیا سے نہیں ویدہ ہوگا کتنا جنہاں پاکستان سے ہوگا پاکستان سے بندے سنجی آنگ بھیجے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے آپ کی جو سٹریٹیجک لوکیشن ہے وہ افغانستان میں آپ کو فیور کرتی ہے سنجی آنگ کے معاملے میں آپ کے خلاف جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح امریکی بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان والی صورتحال چائنا میں نہیں ہوگی یہ وہ جنگ نہیں ہے جو جیت جائیں گے لیکن جہاں بھی جس حد تک بھی ممکن ہو چین کے لیے دوشواریاں پیدا کریں گے ان بھارت کو اقمام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی ایک مہینے کے لیے صدارت ایک ایسے وقت میں مل رہی ہے جب مودی حکومت جیسی مذہبی شدت پسندی اور تاثب اپنے انتہا پر ہے اور پاکستان کی مخالفت کا کوئی موقع بھارت ہاتھ سے نہیں جانے دیتا یہ صدارت جن کے ذریعے بھارت پاکستان کو دہشتگردی کے ساتھ جڑنے کی انتھک کوششیں کر رہا ہے سلامتی کاؤنسل کی صدارت جیسے عام انصر پر بھارت اس وقت میں بیٹھ رہا ہے جب مقبوضہ جمہو کشمیر میں خونی لاکڈاؤن میں ان کی زمین پر آٹیکل تین سو ستر لگا کر قبضہ کر لیا گیا ہے یہ بات ساری دنیا کے علم میں ہے کہ جب بھارت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی صدارت کر رہا ہوگا این اسی وقت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی قرارداد اقوام متحدہ کے دفتر میں پڑی موچ چڑھا رہی ہوگی کیونکہ بھارت تو اسے مانتا ہی نہیں ہے سلامتی کاؤنسل کی صدارت بھارت کو ایسے وقت میں مل رہی ہے جب بھارت خود اعتراف کر چکا ہے کہ فیٹ اف جیسے بیٹھ اقوامی ادارے میں لابنگ کر کے یعنی گمراہی بھیلا کر پاکستان کا نام گریلس سے نہیں نکلنے دیا گیا یہ صدارت ایسے وقت میں مل رہی ہے جب افغانستان میں آگ بھڑکانے کے لیے افغان فورسز کو اسلیا اور بارود سے بھرے تیارے بھارت بھیج رہا ہے صدارت بھارت کو ایسے وقت میں مل رہی ہے جبکہ کرکٹ کی کشمیر پریمیر لیگ کے لیے بین القوامی کھلاڑیوں پر دباؤ ڈال کر انہیں کھیلنے سے منع کیا جا رہا ہے ان سارے عوامل کو سامنے رکھ کر پاکستان نے تو یہ خچہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کے اس عالمی منصب کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے پاکستان کے سفیر مونی رکرم یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ بھارت یقینی طور پر سلامتی کاؤنسل کی صدارت کو دہشتگردی سمیت مختلف معاملات پر اپنے بیانیے کے فروغ کے لیے استعمال کرے گا اور پاکستان کے جو معاملات ہیں ان پر نظر رکھ کر پاکستان کے خلاف سازش کرے گا اسلام علیکم بہت بہت شکریہ مشاہد حسین صاحب آپ کا مشاہد صاحب بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی صدارت ملنا یہ پاکستان کے لیے کس قدر ٹینشن کی بات ہے آپ سمجھتے ہیں وہ بھارت جس نے پاکستان کو گریلیس میں رکھنے کے لیے فی ٹی ایف کو استعمال کیا جس کا برملہ اعتراف بھی کیا بھارتی وزیر خارجہ نے تو ایسی ساری سیچویشن میں بھارت کو سلامتی کاؤنسل کی صدارت ملنا کتنی بڑی ٹینشن ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے اسلام علیکم شازیہ صاحبہ اور آپ کے ویوز کو میری طرف سے بڑا اسلام علیکم یہ آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ بھارت سے ہندوستان سے ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے بلکہ جہاں ممکن ہو چاہے وہ فیلڈ ہو پرکٹ کی چاہے اور فیلڈ ہو فاتف کی یا پاکستان کے خلاف پروپگینڈا کے لیے یا پاکستان کو عدہ میں استقام کرنے کے لیے تو ہندوستان کی پوری کوشش ہوگی کہ جس طریقے سے پاکستان پر کوئی منفی اثر کرے لیکن یہ ہے کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں وہ صدر ضرور بن گیا ہے روٹیشن کے تحت کیونکہ وہ ممبر ہے اسلامیدی کاؤنسل کا ایک ماہ کے لیے اور یہ بڑا اہم مہینہ ہے بھارت کی افیٹی ہے فرسر سوک دیکھ کر آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بہت زیادہ چوکس ہونا چاہیے اور یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بھارت کی لابی بہت سٹرونگ ہے بھارت کی دیکھیں جی لابینگ بھی سٹرونگ ہے اور بھارت کی پولیسی جو ہندوستان کی پولیسی پاکستان کی طرف ہے وہ بڑی واضح اس میں کلیرٹی ہے ہماری پولیسی میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہم واضح نہیں ہیں حالی میں ہمیں بتایا گیا کہ ہندوستان سے اندھی آیا ہے کہ وہ کشمیر پر بات کریں گے وہ ہر چیز میں بات کرنے کو تیار ہیں اور یہاں بڑی لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے بڑے اتنان اظہار کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے بتایا تھا اور یہ شوائد کے ساتھ کہ ستاسی رو کے ٹریننگ کیمپس ہیں پاکستان کے خلاف 66 افغانستان کے سرزمین میں اور 21 ہندوستان کے سرزمین میں ان کا ایک منظم ایک موقف ہے کیمپین ہے پاکستان دشمنی واضح ہے وہ کشمیر پریمیر لیگ کو سیپرٹاج کر رہے ہیں تو ان کا سطح پر منفی کردار ہے امریکن بی ٹو بومرز نے کل پھر ٹالیبان کے اوپر بمباری کی ہے جس میں کافی ٹالیبان لڑا کے مارے گئے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد پورے پاکستان میں ماتم کا محول ہے میڈیا میں بیٹھا ہوا اینکر بھی دکھی لگ رہا ہے جیسے اس کے رشتردار مارے گئے ہوں اس سے پتا چلتا ہے پاکستان آتنک وادیوں کا ملک ہے اسے اندر ہی اندر ٹالیبان کا ساتھ دینے کی بہت اچھا ہو رہی ہے اور اس کو دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ٹالیبان لڑا کے مارے جا رہے ہیں اور ساتھ تھی ساتھ امریکہ پریشر بنا رہا ہے کہ ان کے اوپر کسی بھی طریقے سے تم ٹالیبان کو وہاں روکو ورنہ ہم تمہارا برا حال کر دیں گے اس کو دیکھتے ہیں پاکستان اس سے میں بہت درہ ہوا اور سہمہ ہوا ہے اور پاکستان کا NSA اور ISI کا چیپ وہاں پر گئے ہو ہیں امریکہ کو منانے کے لئے امریکہ نے پھول دھمکی دے دی ہے چائنا کا ساتھ تمہیں چھوڑنا پڑے گا ورنہ تمہاری بری حالت کر لیں گے اور دوسری طرف پاکستان کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ بھارت UNSC میں پاکستان کو FATF اور آتنگواد کے مددے پہ گھیرے گا اور بھارت کی ڈپلوم ایسی بہت اچھی ہے اور لوبی بھی بہت اچھا کرتا ہے بھارت اس سے ڈر چکا ہے پاکستان بلکل آردنے سمجھ نہیں آ رہا آگے کی رنیتی کس طریقے سے بنایا اسی لئے ان لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا آگے کیا کریں جہاں ان دوستو دھنیواد